موسیقی 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 مسیح کو مانا جاتا ہے اور مسیحت کی طرف لوگ روز باروز راغب ہو رہے ہیں اور لوگ اپنے مذہب سے مسیحت کی طرف اس لیے بھی آ رہے ہیں کیونکہ ان کو نظر آتا ہے یا وہ سمجھ دیں ہیں کہ مسیحت ہی ایک ایسا مذہب ہے یا مسیحت ہی ایک ایسا دائرہ کار ہے ایسی زندگی کو بسر کرنے کا ایک طریقہ کار ہے جو کہ ہمیں صحیح مانوں میں ہماری جو زندگی کا جو مقصد ہے اس کو سمجھنے میں ہماری مدد کرتا ہے اور یہ صرف بحار کے لوگوں نے ہی مسیح یسو کو قبول نہیں کیا اس کے علاوہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ بھارت میں ہی ستمبر کے مہینے میں ایک خاتون تھی جو کہ شاید غالباً سکھ مذہب سے اس کا تعلق تھا اور اس نے کہا کہ میرے شوہر کو کوئی بیماری تھی اور میں بہت جگہ پہ گئی میں نے بہت جگہ پہ جا کے منتیں مانگی دعائیں کی لیکن کسی طور سے جو ہے وہ ہمیں ہماری بیماری سے شفا نہیں مل رہی تھی لیکن جیسے ہی وہ چرچ میں گئی اور اس ویڈیو میں آپ دیکھیں گے بھی کہ بقاعدہ طور پر اس نے اپنے موں سے یہ اقرار کیا کہ جب میں چرچ میں گئی اور میں نے پربی یسو سے جب میں نے دعا کی تو پربی یسو نے میری دعا کو سنا اور میرے شوہر کو بیماری سے اٹھا کھڑا کیا سکتا ہے آگا تو دیچ دم ہے میں بھی سکھا دی پیٹیاں اور میں مطلب کہ کرسٹر بنیاں کیونکہ میرے کسی نے کوئی پیسہ نہیں دیتا کیونکہ میرا کاروالا بہت بیمار ہو گیا ایک ڈیڑھ سال تو ڈی ایم سی چیسی اپاہیت ہو گیا اور میرے کسی نے کہا کہ تُسی چرچ جاؤ میں منتر بھی گئی میں گردوارے بھی گئی میں سب کش کیتا پر جیدوں میں چرچ گئی ہیں ریالی میرے ہیس میں نے آرام آیا ہے اور جو چلتے فردے نے بلکل ٹھیک نے اور میرے کسی نے کوئی پیسہ نہیں دیتا ہے میں بائیس سال تو چرچ جا رہی ہیں اور آج خدا ون خدا پرابی یشن مسیح نے میرے گریپی جو باہر کر دیا میرے کو روٹی کھان جو کے پیسے نہیں سی میرا اپنا کاروی نہیں سی کیونکہ میں بمبی سیڑکو ہے ہی ہیں اور میرے ہیس میں جا رہی سی اپولو ٹیر فیکٹریز بہت بہت بڑے آفیسر سی اور میں جو تو پرمیشو نے قبول کی تا میں اپنا فادر منہ منہوں نے پتا کیوں تیرہ پرمیشو رہے میں نہیں جانتے سی کہ پربی یشن مسیح کی دنیا تھی کوئی پرمیشو رہے اور اس کے علاوہ اگست کے مہینے میں انڈیا میں ہی ایک مندر کے پجاری نے بقاعدہ طور پر اپنی ٹیسٹیمنی شو کی اور اس نے لوگوں کو بتایا کہ میں مندر کا پجاری اور میں وہاں پہ پجا پارٹ کرواتا رہا لیکن جب میں نے اس مسیح کو قبول کیا جب میں نے پربیشو کو اپنے زندگی میں لیا تو میری زندگی بدل گئی میں مسیح میں کیوں آیا میں ایک پاپی تھا میرے جیو میں شانتی نہیں تھا اور میں مندر کا پجاری بھی تھا لیکن میں ٹیس روپے کا گانجہ پیتا تھا دارو بھی کبھی کبھی درنگ بھی لیتا تھا آج میں مسیح میں آنے کے بعد نے مجھے ایک چیز ملا ہے مرکل اور ریوائیبل آج تک میں نے دیکھا ہی نہیں کہ مسیح کے لوگ پیسہ بانگتے ہیں میں تو کسی کو پیسہ نہیں باکھا ہوں نہ میں کسی کو دیتا ہوں کرلا کے اندر ایک جگہ تربیلہ کا دگا ہے وہاں پہ کام کے لیے گیا تو مسائک موٹر میں چلا رہا تھا مسائک موٹر چلانے کے بعد مجھے کرنٹ مار دیا کرنٹ مارنے کے بعد وہ لوگ بھولے تیواری پر در مر گئے میرے کو ڈاکٹر کے ہاں جب لے گئے وہاں ڈاکٹر نے بھی اسپائر مجھے گوشش کر دیا میں تک اس نے بیٹ پہ لیٹے میں نے دیکھا ایشو مسیح وائٹ کپلا پہنے ہوئے میری سامنے آ کر کے مجھے گلے سے لگا کے کھلا کر دیا اسی ٹائم سے جیسس مجھے بولا میری سیوا کرو گے ناظرین آپ کو بتانے کا یہ مقصد کیا ہے یا یہ ویڈیو میں آپ کے ساتھ کیوں جو ہے وہ شیئر کر رہا ہوں میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مسیحت ایک ایسا دائرہ کار ہے مسیحت ایک ایسا زندگی کو بسر کرنے کا طریقہ کار ہے جو کہ ہمیں دوسروں کے ساتھ پیار محبت پریم جو ہے وہ بانٹنے کے لیے تیار کرتی ہے اور یہ صرف تیار نہیں کرتی بلکہ مسیحت میں آنے کے بعد ہمیں ریلائز ہوتا ہے ہمیں پتا چلتا ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کو کس طرح سے دوسروں کے ساتھ بانٹنا ہے ہمیں کس طرح سے خدا کی اس لازوال محبت کو جو کہ اس نے ہمارے ساتھ کی ہے ہم نے اس کو کس طرح سے دوسروں کے ساتھ بانٹنا ہے اور آج یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہی ہے یا نیشنل نیوزرامہ کی سکریم پر نشر کرنے کا مقصد یہی ہے کہ وہ تمام لوگ جو سوچتے ہیں کہ شاید مسیحت کی وجہ سے ان کو پریشان کیا جائے گا جو لوگ سمجھتے ہیں کہ مسیحت کی وجہ سے ان کو ڈرائیا دھمکایا جائے گا آپ کے لیے خوشی کی بات ہے اور آپ کے لیے بڑی مسرد کی بات ہے کیونکہ خدا کے کلام میں یہ بڑے خوبصورت الفاظ ہیں کہ خدا اندیس مسیح نے بقائدہ اپنے موں سے یہ کہا کہ اگر لوگ تمہیں میرے نام سے ساتھے ہیں لوگ میرے نام سے تمہیں برا بھلا کہتے ہیں تو تم مبارک ہو اور آپ خود سوچیں کہ یہ جو بحار کے لوگ ہیں ان لوگوں نے یس مسیح کو جب قبول کیا تو یہ کتنے مبارک لوگ ہو گئے ہیں کہ لوگ دھڑا دھڑا ان کے پاس جاتے ہیں ان کے انٹرویوز کرتے ہیں کہ آخر آپ نے مسیحت کو کیوں اپنایا آپ مسیحت میں کیوں آئے پہلے آپ درگا پوجا کرتے تھے پہلے آپ دسہرہ مناتے تھے پہلے آپ دیوالی مناتے تھے پہلے آپ اور اور جو تہوار تھے وہ مناتے تھے لیکن اب آپ مسیحت میں آنے کے بعد آپ نہ سنگھار کرتے ہیں آپ نہ مانگ میں سندھور لگاتے ہیں نہ مطبق کسی اور طرح کی ایسا کام کرتے ہیں جو کہ دوسروں کے لیے پریشانی یا ٹھوکر کا باعث بنے تو انہوں نے کہا کہ یسمسی کو قبول کرنے کے بعد ہمیں یہ احساس ہو گیا کہ اصل میں زندگی کو بسر کرنے کا طریقہ کیا ہے آپ جب اس ویڈیو کو دیکھیں گے آپ ضرور اس بات کو محسوس بھی کریں گے کہ بے شک بہت سارے ایسے ملک ہیں جہاں پہ مسیحت کو دبانے کی کوشش کی جاتی ہے جہاں پہ مسیحت کو روکنے کے لیے پتہ نہیں کیا کیا ہتھکنڈے جو ہیں وہ استعمال کیے جاتے ہیں لیکن مسیحت جب سے یہ ہمارے زندگی میں آئی ہے نہ اس وقت رکی ہے اور نہ یہ اب رکے گی اور ہم سوچتے ہیں کہ یسمسی کو مان لینا یسمسی کے پاس آ جانا یہ بڑی خوبصورت بات ہے اور یہ پیغام آپ دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں اور انہیں بتائیں کہ جس طرح سے بہار کے لوگوں نے یسمسی کو اپنا شخصی نجادہ ہندہ قبول کیا آپ بھی ضرور اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد اس بات پر فخر کریں کہ آپ مسیحی ہیں تاکہ آپ ہمیشہ اپنے ایمان میں اپنے اس بھروسے میں اپنے اس یقین میں ہمیشہ مضبوط رہیں جو کہ خدا انہیں آپ کو دیا ہے اور میں چاہوں گا کہ آپ اس ویڈیو کو سننے کے بعد اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد اس کو زیادہ سے زیادہ ناظرین تک آپ شیئر بھی کریں تاکہ بہت سارے لوگ اس ویڈیو کے ذریعہ سے یسمسی کے پاس آئیں اسی بات کے ساتھ مجھے اور میرے کامرامین میں تارک پیاروں کو دے اجازت خدا حافظ